بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی یہ سوال کموبیش روزی موصول ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت جس میں انسان غصے میں ہوتا ہے جذبات کا شکار ہوتا ہے ایک رد عمل کی کیفیت ہوتی ہے انسانی عقل جس طرح ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بلوموم فیصلے کرتی ہے ایسی آپا دھابی ایسی انبن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اشتعال میں آ کر اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیتا ہے تو اس جذباتی انداز میں اس غصے اس مغلوبیت کے عالم میں کیا طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے پہلا سوال اور دوسرا سوال جو بلوموم پوچھا جاتا ہے اسی زمن میں وہ یہ کہ اس کیفیت میں آدمی ایک کے وجہ تین طلاقیں دے بیٹھتا ہے تو جب وہ تین دفعہ ایک ہی ساتھ طلاق دے دے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے ہمارے استاد جناب جعوید احمد غامدی صاحب آپ کے اس زمن میں کیا نقطہ نظر ہے وہ اپنی کتابوں میں کیا بات بیان کرتے ہیں غامدی صاحب کے نزدیک رد عمل غصے جذبات اشتیال میں اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں اور آپ کے پیش نظر طلاق دینا نہیں تھا گویا آپ کی نیت نہیں تھی یا آپ یہ ارادہ نہیں رکھتے تھے یا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ دینا چاہتے تھے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پلٹ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں دینا نہیں چاہتا تھا لیکن ایسی خاص صورتحال اور کیفیت پیدا ہو گئی جس میں یہ الفاظ مجھ سے نکل گئے تو اس طرح کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے تین طلاقوں کو ایک ساتھ دے دیا ہے اور یہاں پر بھی صورتحال یہی تھی کہ آپ محض غصے اور جذبات میں یہ کام کر بیٹے ہیں تو طلاق تو اصلاً واقع نہیں ہوگی لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک طلاق دینا چاہ رہا تھا لیکن شدت جذبات سے میں نے تین دے دی ہیں تو اس صورتحال میں بھی ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی اگر آپ ایک طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے بقیہ جو دو طلاقیں آپ نے اس کے ساتھ دے دی ہیں وہ تسلیم یا تصور نہیں کی جائیں گے غامدی صاحب کی جو یہ رائے ہے اس کی بنائے استدلال کیا ہے اور ہمارے جلیل قدر علماء اور فقہاء بالعموم جو اس زمن میں نقطہ نظر رکھتے ہیں اس سے ہمیں اتفاق کیوں نہیں ہے علماء کے نقطہ نظر ہم پہلے جان لیتے ہیں علماء کے ہاں یہ بات بالکل سادہ ہے کہ آپ نے غصے میں جذبات میں رد عمل میں اشتیال میں ہستے ہوئے روتے ہوئے جیسے بھی طلاق دی طلاق واقع ہو جائے گی پہلی بات اور اگر آپ نے تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیں تو تین کی تین واقع ہو جائیں گی گوئے اللہ نے آپ کو جو حق دیا تھا تین طلاقوں کا وہ آپ نے استعمال کر لیا اب آپ کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائے گی آپ نہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں نہ آپ اس کے ساتھ کوئی رجوع کا معاملہ کر سکتے ہیں علماء کے استدلال کی بنیادی طور پر دو دلیلیں ہیں ہمارے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو تہہ ہے کہ قرآن مجید نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے طلاق سے پہلے کا ایک پورا طریقہ بیان کیا ہے بیوی کو اگر آپ روک سکتے ہیں روک لیں دونوں طرف سے اگر جھگڑا ہو چکا ہے تو حکم کو بٹھائیں کوئی صلح صفائی ہو نہیں ہو سکتی تو پھر ایک پورا طریقہ ہے جو سورہ بخرہ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے مدت کی رعایت سے طلاق دینی ہیں اور ان دنوں میں دینی ہیں جب وہ ایام میں نہ ہو تاکہ معلوم ہو کہ اس کا پیٹ کی کیا صورتحال ہے بچے کی پیدائش تو یہاں پر نہیں ہو رہی تو طلاق کا ایک پروپر طریقہ ہے اور ایک طلاق دی جائے گی اور اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد خاتون گھر چلی جائیں گی اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان سے دوبارہ نکاہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ مان لیا کہ قرآن مجید نے یہی طریقہ بیان کیا ہے اور یہی دوست طریقہ ہے طلاق دینے کا لیکن اگر کوئی تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو اب یہ مان لیا کہ غلط طریقہ ہے لیکن یہ تینے کے بعد تین طلاقیں نافذ ہو جائیں گی اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے باقی احکامات پر غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام غلط طریقے سے بھی انجام دہی ہو اس کی تو وہ باہر کیف نتیجہ خیز ہو جاتا ہے مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کی جان نہیں لینی لیکن اگر آپ کسی کو غلطی سے قتل کر دیتے ہیں تو اب اس کا ایک نتیجہ ہے جو مرتب ہوگا اور وہ یہ کہ آپ کی غلطی کے نتیجے میں بھی آپ پر کفارہ آئد ہوگا آپ پر جرمانہ آپ پر جو سزا ہے شریعت کی وہ نافذ کی جائے گی لہٰذا اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف آپ کسی طریقے سے طلاق دیتے ہیں تو اس کو بھی نافذ ہو جانا چاہیے ہے ہمارا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو مثال پیش کی جاتی ہے مثال کے طور پر قتل خطا کی تو اس خطا کے قتل میں خطا کی صورت میں کیا کوئی جرمانہ آئد ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ کی شریعت نے کرنا ہے یعنی اگر قرآن مجید نے قتل خطا کی صورت میں کوئی جرمانہ نہ بتایا ہوتا تو میں اور آپ اٹھ کر کسی شخص پر اپنی طرف سے کوئی جرمانہ آئد نہیں کر سکتے تھے چنانچہ جس وقت قرآن مجید نے طلاق دینے کا ایک درست طریقہ بتایا تو کیا وہاں پر یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس غلط طریقے سے طلاق دے دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی قرآن مجید اس زمن میں خاموش ہے گویا قرآن مجید اس بات کی تائید یا اس بات نہیں کرتا کہ لازمان اگر غلط طریقے سے طلاق دی جائے تو وہ طلاق نافذ ہو جائے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آپ طلاق دینے کا مسمم ارادہ رکھتے ہیں انعظم الطلاق یعنی اگر آپ کی خواہش آپ کی منشاہ آپ کی آرزو آپ کا ارادہ آپ کا اختیار سب چیزیں اسی طرف گامزن تھی کہ طلاق دینا ہے تو پھر طلاق کا وقوع ہونا چاہیے لیکن اگر کسی شخص کے پیش نظر یہ نہیں ہے اور اس نے محض جذبات میں رد عمل میں آ کر ایک طلاق دے دی ہے اور وہ ایک کے بجائے تین دے دی ہے تو اب اس کا بیان ہے جو اس باب میں فیصلہ کن اور موثر ہوگا ہمارے علماء اکرام اس زمن میں جو دوسری دلیل پیش کرتے ہیں صوب ایک حدیث ہے اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تین چیزیں غصے میں ہو مزاق میں ہو وہ برابر ہیں نکاح طلاق اور غلام کو آزاد کرنا ہمارے علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے کہ طلاق جیسے بھی دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے ہمارا اس زمن میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت نہیں ہے ایک ضعیف روایت ہے بلکہ بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جن کتابوں میں نقل کی جاتی ہے اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ طلاق اگر آپ مزاق میں دیں اور غصے میں دیں اور جیسے بھی دیں وہ واقع ہو جائے گی انہیں کتابوں میں نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس کی بنیاد پر قانون سازی کی جاری ہے تو اس زمن میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب باتیں لوگوں کی بیان کردہ باتیں ہیں ان سے کوئی قانون اصلہ نخض نہیں کیا جا سکتا تاہم ہم غور کریں گے کہ اگر رسول اللہ سے منصوب کوئی بات ہم تک پہنچی ہے تو اس کا اصل پس منظر کیا تھا ہماری بنا استدلال قرآن مجید کی وہ واضح اور سریع منصوص باتیں ہیں جن کی روشنی میں بات بیان ہوتی ہے کہ طلاق واقعے اس وقت ہوگی جس وقت آدمی یہ فیصلہ کرے کہ اس نے طلاق دینی ہے کوئی اس کا مصمم ارادہ اس کا عظم اس کا بیان ہے جو اس زمن میں فیصلہ کن ہوگا اس کی بات ہی حرف آخر اور اس کا فیصلہ ہی قول فیصل ہے چنانچہ یہ جو روایت ہے یہ روایت نا صرف یہ کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے اس کی روشنی میں قانونی طور پہ اگر اس کو اصول مان لیا جائے جو بات روایت میں بیان ہوئی ہے تو یہ درست بات معلوم نہیں ہوتی تاہم جب ہم نے روایت پر غور کیا اور روایت کا استقصاء کیا اور جتنی ریپورٹنگز تھی ان کو جمع کیا تو اس سے بھی جو پہلو سامنے آیا وہ بالکل وہی ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے یعنی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی عمومی فیصلہ نہیں فرمایا کہ جب کبھی کسی نے غصے سے کوئی طلاق دے دی یا جذبات میں آکے طلاق دے دی یا ہسی مزاق میں دے دی تو وہ واقع ہو جائے گی بلکہ ایک اپلائیڈ واقعہ ہے ایک اطلاقی صورتحال ہے جس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے چنانچہ بعض حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ پوری بات یوں تھی ایک آدمی تھا جس کے بارے میں شکایت رسول اللہ تک پہنچی کہ وہ تو عورتوں کو طلاقیں دیتا رہتا ہے یعنی کسی سے نکاح کر لیا تو اس سے حقوق کا مطالبہ کیا تو کہتا ہے میں تو مزاق کر رہا تھا میرے میں تو سنجیدہ ہی نہیں تھا اسی طرح طلاق دے دی تو بیوی گھر جانے لگی تو کہتا ہے نہیں میں تو تمسکر اڑا رہا تھا تو اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے مزاق بنایا ہوا ہے یہ دوبارہ کیا تو ہم نافذ کر دیں گے لہٰذا محتاط رہو تو یہاں بھی چیز جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ تنبیح ہے کہ جو اصل بات ہے جو اصل طریقہ ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے اسی طرح کے بعض واقعات ہمیں سعیدنا عمر کے عہد میں ملتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک سختی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص اب یہ کام کرے گا تو میں نافذ کر دوں گا گویا اس میں بھی یہی پہلو مزمر ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کام سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے تو یہ اشتہادی اطلاق ہے قرآن مجید کی اس نس کی روشنی میں کہ اصل طریقہ طلاق دینے کا تو یہی ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دی جائے اس کے لئے دو گواہ بنائے جائیں اس کے لئے پروسیجر اپنایا جائے اور اگر کوئی law of the land ہے طلاق دینے کا تو اس کو اپنایا جائے جب تک وہ موثر نہیں ہوگا تو طلاق بھی موثر نہیں ہوگی تو پوری گفتو کا خلاصہ یہ ہے کہ جذبات رد عمل اور ایک انبن کی صورتحال میں ایک اشتہال کی صورتحال میں ایک ایسی صورتحال میں اس وقت عقل کام نہیں کرتی اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق موثر نہیں ہوتی اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جذبات میں دی تھی تو آپ کا بیان ہی قابل قبول ہے آپ کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ پر کسی شخص کو کوئی فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر آپ تین کا عدد بول کر طلاق دیتے ہیں اور اگر آپ کے پیش نظر طلاق دینا تھی نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوئی لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک دینا چاہتا تھا اور اشتعال میں اور ایک چیز کو زیادہ حتمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لئے میں نے تین کہہ دیا تو پھر ایک طلاق ہے جو واقع ہوگی اور آپ کے پاس رجوع کا حق ہمیشہ برقرار رہے گا اس کی مزید تفصیلات اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مواقعوں پر کیا فیصلے کیے ہیں اس کی مزید جو ہدایات ہیں وہ آپ ہمارے استاد جناب جاویت احمد غاملی صاحب کی کتاب میزان میں قانون معاشرت کے زمن میں طلاق کے باب میں پڑھ سکتے ہیں